اممہ مجھے اس منگلے میں اب سے کام نہیں کرنا اممہ تو آخر سمجھتی کیوں نہیں میری بات کو میں جو کہنا چاہتی ہوں تم میری بات کو سمجھو انیس سالہ سلمہ نے دیدہ دیلیری سے ڈٹ کر ماں سے کہا تھا نہ تو مجھے ایک بات بتا تیرا باپ مرتے ہوئے کون سی کروڑوں کی جائدات چھوڑ کر مرا تھا جو تو یوں نقرے دکھا رہی ہے نہ تو اتنی پڑی لکھی ہے کہ کہیں نوکری کر کے ہمارا اور اپنا پیٹ پال سکے جب تک میں ٹھیک تھی تو میں گھر گھر جا کر کام کر لیتی تھی اب تو مجھ سے ہلا تک نہیں جاتا ہڑیاں بربری ہو گئی ہیں میری کام کرتے کرتے اب میری ان بڑی ہڑیوں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میں گھر گھر جا کر کام کروں تو یہ بتا تجھے وہاں کیا تکلیف ہے کتنے اچھے تو ہیں وہاں کے لوگ کتنا تو خیال رکھتے ہیں سب تیرا پھر بھی تو کہتی ہے تجھے وہاں کام نہیں کرنا جلائکہ نے ایک ہی بار میں اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی اسے اما تو کبھی میری بات نہ سمجھنا بس اپنی ہی رام لیلہ سناتی رہنا وہ برے برے مو مناتے ہوئے اٹھ کر سامنے لگے نلکے سے مو ہاتھ دونے چلی گئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا بھیجنا تو ویسے بھی اس کی ماں نے تھائی تو وہ وقت ضائع کیے بینہ ہی کام میں لگ گئی تھی تو کچھ کھل کر بتائے گی تب ہی سمجھوں گی نا وہ پتیلے سے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے بڑھ بڑھائی تھی اما تو بھی ایک عورت ہے تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی میری بات اگر تو واضح سننا چاہتی ہے تو میں آج تجھے بتا ہی دیتی ہوں وہ تولیے سے ہاتھ پونچ کر موڑے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی کیونکہ اس نے ماں کی بڑھ بڑھا ہاتھ سن لی تھی اما اس کا بیٹا مجھے اچھا نہیں لگتا اما وہ ہر وقت مجھے کمرے میں بلاتا ہے اور بورے بورے اشارے کرتا ہے اس نے چائے کپ اٹھا کر ہنٹوں سے لگاتے ہوئے بتایا ارے میری بچی تو اس کی باتوں اور اشاروں پر دھیان نہ دیا کر اس بیٹ کے اندن کی آگ کو بھی تو بجھانا ہے نا میں کوئی اور گھر تیرے لیے ڈھونڈتی ہوں میری بچی تو اس وقت تک سبر کر اس کے اشاروں کو نظر انداز کرتی رہے جب تک میں کوئی اور گھر نہ دیکھ لوں وہ سار اس بات میں ہلا کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی وہ تو ایک خاموش سی نظر اپنی ماں پر ڈال کر گھر سے باہر نکل گئی تھی پیچھے زلیخہ کو کافی خوف زدہ اور پریشان کر گئی تھی گربت اپنی جگہ اور عزت اپنی جگہ زلیخہ کب چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی گھر گھر جا کر کام کرے اور لوگوں کے نوجوانوں کی نظر میں آ جائے وہ تھی بھی تو بہت خوبصورت تاب بیچے ریپر موٹی موٹی مخمور سیاں کھیں ستون جیسی کھڑی اور سیدھی ناک پنکھڑی جیسے گلابی ہونٹ سفید دودھ جیسی رنگت درمیانہ قد جو بھی اس کو دیکھتا تھا وہ دوبارہ دیکھنے کی ایک بار خواہش ضرور کرتا تھا اس کو دیکھنے والے کا دل تو دل ایمان بھی ڈگ مگا جاتا تھا کہنے کو تو وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اگر وہ ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لیتی تو وہ جنت سے آئی ہور لگنے لگتی تھی یار تو سوچا کم کر بس جلدی سے گھر آ جا ایک بہت ہی خوبصورت سا شباب ہے میرے پاس آج رات رنگین کرتے ہیں اس نے ایک بھرپور سکیکہ لگاتے ہوئے اس کو دیکھا جو ڈرتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اچھا تو اب خون رکھ اور باقی دو دوستوں کا بھی پکڑ کر لیا آج میری طرف سے تم لوگوں کے لئے دعوت ہے تم روز ہی کہتے تھے میں کچھ نہیں کھلاتا تو آج آجاؤ سب کے سب اس نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی اور اس کی طرف متوجہ ہوا جو بڑے ہی اشتیاق سے پورے کمرے کا آنکھ ہوئی آنکھوں سے جائزہ لے رہی تھی اس نے گلاخن خنارتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا وہ صاحب جی میں یہ کہنے آئی تھی میں نے پورا کام کر لیا تو کیا میں گھر چلی جاؤں وہ ڈرتے ہوئے بولی نہیں آج میرے کچھ دوست آ رہے ہیں تم کچھن میں چلی جاؤ ہمارے لئے کھانا بنا لو آج ممہ پپا گھر پر نہیں ہیں تو میرے دوست آئیں گے اس نے مکمل تفصیل اسے بتاتے ہوئے کہا اور اس کی نظر اس کے خوبصورت سراپے پر ٹکی ہوئی تھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ بازے تھی جس سے حسن محسوس ہو رہا تھا وہ کوئی برولہ مچائے بغیر کچھن کی طرف چلی گئی تھی انٹی آ نہیں ہے کیا جو یوں تو موج مستی بنانا چاہ رہا ہے حسن کے دوست آمر نے پوچھا ارے یار میری ماں پندرہ دنوں کے لئے اپنے کام کے سلسلے سے یورپ گئی ہوئی ہیں ساتھ میں پپا بھی وہ مسکراتے ہوئے شراب کی بوتل اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا ارے واہ وسکی میری فیوریٹ مشروب اس نے وسکی سے چند گھونٹ برتے ہوئے مدوش بریلہ جیسے کہا یار تو وسکی تو پیتا جا رہا ہے وہ شباب تو دکھا جس کے لئے یہ محفل سجائی ہے تُو نے آمر نے ہنستے ہوئے کہا ہاں یار کیوں نہیں کچن میں چلا جا وہاں ہم سب کے لئے کھانا بنا رہی ہے حسن نے وسکی سے اپنے لئے اور گلاس پھر کر کہا وہ خاموشی سے کچن کی طرف چل پڑا پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آیا تھا پھر چاروں دوستوں نے مل کر اس کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا جب صبح وہ چاروں اٹھے تو ان کی وسکی اتر چکی تھی وہ بیڑ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی وہ چاروں دوست بخلا گئے تھے تم یہاں کیا کر رہی ہو حسن نے کمرے کا سکوت توڑا تھا اس نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف سرک آنکھوں سے دیکھا تھا کیوں کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا درندے ہو تم لوگ میرا رب تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ روتے ہوئے زیانی کیفیت سے دو چار ہوتے ہوئے بولی کیا کیا ہے ہم نے تیرے ساتھ عمر نے حرانی سے کہا تم لوگوں نے میری عزت کو داگدار کیا ہے میرا رب تم کو معاف نہیں کرے گا میں کوٹ تک جاؤں گی تم لوگوں کو فانسی دلاؤں گی تم لوگوں کو عبرت کی موت مرواؤں گی وہ اس وقت زیانی کیفیت میں مبتلاہ تھی ہم تمہیں جانے دیں گے تب نا ہر رات تمہاری اسی طرح گزرے گی تڑپ تڑپ کر ہم چاروں کی آیاشی کا سمان بنو گی تمہر رات حسن نے کیا کا لگاتے ہوئے کہا زلیخہ بیچاری پریشانی میں ہر جگہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ ان کے بنگلے پر بھی آئی تھی پر چوکی دار نے یہ کہہ کر اسے روانہ کیا کہ آپ کی بیٹی چلی گئی ہے جب وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تو وہ پولیس اسٹیشن رپٹ لکھوانے بھی گئی تھی پولیس والوں نے بھی رپٹ درج کر لی تھی اور وہ بھی مل کر اسے ڈھونڈ رہی تھی آج تین دن ہو چکے تھے اسے گھر سے گئے ہوئے یار بڑا مزہ آیا ان تین راتوں کا اب میں چاہتا ہوں اسے ازاد کر دیا جائے تم سب کا کیا خیال ہے عمر ان سب میں سے ڈر فوک تھا اس نے تینوں دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا وہ چاہتا تو یہی تھا کسی طریقے وہ اس لڑکی کو ازاد کر دے ہاں یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں عرفان نے عمر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا چل یار ایک اور رات مزے کر لیں کل سوچتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے حسن نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا جو ان کے پاس بیٹ پر بیٹھی اپنی قسمت پر نوہاں کرا تھی اے یار چھوڑ نہ بس کر اسے جانے دے عمر نے بے قراری سے کہا اچھا سن میں تجھے اپنے دوستوں کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تیری تین بہنیں اور بھی ہیں جو تم سے کافی چھوٹی ہیں ان کا بھی یہی حشر کریں گے اور ویسے بھی وہ تو بہت چھوٹی ہیں کسی کو بتا بھی نہیں سکیں گی چال اٹھ اب اپنے گھر جا کبھی کبھی دل بیلانے کے لیے آ جایا کرنا چاروں دوستوں نے ایک برپور کیاکہ لگایا تھا میں نہیں جاؤں گی اس نے بہت یعیستگی سے کہا کیوں گھر کیوں نہیں جاؤ گی چاروں دوستوں نے کچھ تاجب سے اس کی طرف دیکھا کمرے میں پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی ایش ٹریے میں چھوٹے چھوٹے سگرٹ کے ٹکڑے پڑے تھے پورا کمرہ سگرٹ کے مرگولوں سے دھوان دھوان ہو رہا تھا جب میری اممہ پوچھے گی کہ کہاں تھی تو ان کو کیا جواب دوں گی کہ تین راتیں کسی چار لڑکوں کے ساتھ گزار کر آ رہی ہوں تو کیا گزرے گی ان کے دل پر وہ روتے ہوئے بولی تو مت بتانا ان کو کس نے مشورہ دیا ہے تجھے ان سے شیئر کر اس بات کو بھول جا اور اپنی زندگی نئے سیرے سے جی لے اس نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا میں تیرا ساتھ دوں گی تم بس ایک بار سچ بول دو جو میں سن کر آ رہی ہوں اس کے بارے میں سچ اگل دو وہ عورت اس سے سچ اگلوانا چاہ رہی تھی آپ کون ہیں اور کیوں میری بیٹی کو پریشان و حراسہ کر رہی ہیں کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ ہم کوئی رپٹ نہیں لکھوانا چاہتے ایک بار میری بیٹی نے بول تو دیا ہے کیوں آپ کو سمجھ نہیں آتا جلیخہ نے چیکتے ہوئے کہا کیونکہ میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوا ہے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک سال پہلے ہوا تھا میں نے بھی وہ درد اور عذیت صحیح ہے جو آج سے ایک سال پہلے آپ کی بیٹی نے صحیح تھی میں چاہتی ہوں آپ کی بیٹی کو بھی انصاف ملے ہم دونوں کے مجرم وہی چاروں درندے نمائے انسان ہیں آج کل میڈیا کا دور ہے میں ان سے مدد مانگوں گی درندوں کو ان کی اصل مقام تک پہنچانا اب میرا مشن بن گیا ہے میں نہیں چاہتی کوئی اور عرفانہ ان کی بینٹ چڑے واقعی بیٹی جب تک خاموش رہے گی یہ اسے درندگی کا نشانہ بناتے رہیں گے میں چاہتی ہوں آپ کی بیٹی بھی یہی کوشش کرے میرا ساتھ دے دو ہیں اور دو چار بن جائیں تو ہمارا ارادہ کوئی پست نہیں کر سکتا میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں آج سے آپ ایک نہیں ہم دو ہیں بلکہ ہم چار ہیں ابھی وہ پوری بات بھی نہ کر پائی کہ سلمہ نے جٹ سے اپنی بند آنکھیں کھول کر پوری قوت سے چیک کر کہا شباش یہ ہوئی نہ بات جب ہم متفق ہو جائیں گے تو ہمارے ارادے کوئی پست نہیں کر سکتا کوئی پھر سے سلمہ اور عرفانہ نہیں بن سکتی مگر کب تک حلیخہ نے افسردگی سے پوچھا جب تک ہوا کی بیٹی ظلم کی آواز بلند نہیں کرے گی ہم لوگ دنیا کے ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں تو یہ درندے اور شاسوار ہو جاتے ہیں عرفانہ نے پاس بیٹھی روتی ہوئی سلمہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا میں عدالت جاؤں گی وہ سکتا ہے عدالت سے عبرتناک سزا پانے کے بعد اس جیسے اور لڑکے رائے ادایت پر آ جائیں اس نے تھنڈی سانس خارج کی تھی اور واقعی ایسا ہی ہوا اس نے میڈیا کا سہارہ لیتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا عدالت میں اس کی سنی بھی گئی تھی ایک اور گواہی سلمہ نے بھی دی اور یوں چار درندے حوالات کے اندر چلے گئے تھے جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی ان کے ماں باپ نے بڑی کوشش کی اپنے بیٹوں کو آزاد کروا سکیں پر ناکام ہی رہے کیونکہ ہر جگہ پر عورت کی بڑی سنی جاتی ہے اور عدالت میں بھی ان کی سنی اور گواہی مانی گئی تھی سو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے انٹی میں آپ لوگوں کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ دے کر اس دنیا سے چار درندے کم کروا دیئے ہیں وہ ممنونیت سے بولی تھی ارے بیٹی مجھے شرمندہ مت کرو پہلے ہی میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں میری بیٹی کی خوشیوں کے بھی تو ہم غریب لوگوں کے پاس اسے ایک عزت کی سوا ہوتا ہی کیا ہے اب وہ بھی نہیں رہی وہ ململ کا دوپٹا آنکھوں پر رکھ کر رونے لگی تھی انٹی مت روئیں میں اپنے بائی کا رشتہ لے کر آوں گی وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی تھی کیا؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ خوشی سے بولی جی انٹی بہت جلد میں اپنے بائی کا رشتہ لے کر آوں گی وہ بھی خوشی سے بولتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی امہ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں ابھی بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے یہاں شیطان ہیں تو فرشتے بھی ہیں یہاں اگر فیرون ہیں تو رب موسیٰ بھی پیدا کروا دیتا ہے